اور اب وقت ہو آئے ہمارے ہفتہ وار سلسلے سپورٹس رانڈ اپ کا اور میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں بی بی سی اردو کے ہمارے ساتھی غزنفر حیدر غزنفر آج ہم فٹبال سے شروع کر رہے ہیں آج ہم فٹبال سے شروع کر رہے ہیں برطانوی فٹبال کلپ بولٹن وانڈرز جو ہے وہ ڈیوالیا ہونے جا رہا ہے ان کے پاس آج شام پانچ بے تک کا وقت ہے اگر انہیں کوئی سرمایہ کار نہیں ملتا تو مالکان کو کلپ کو تعلی لگانے پڑیں گے اچھا اور یہ بولٹن جو ہے کافی پرانا کلپ ہے 145 سال پرانے ہی کلپ ہے اور انگلیش فٹبال لیگ جو ہے ان کے بانی رکن میں سے ایک تھا ایک تو انگلیش پریمیر لیگ ہوتی ہے جو فرسٹ ڈیویجن ہوتی ہے اور یہ انگلیش فٹبال لیگ سیکنڈ ڈیویجن ہے ان کے پائنیرز میں سے اچھا فٹبال تو کافی مقبول ہے تو پھر یہ چھوٹے کلپ دیوالیا کیوں ہو جاتے ہیں کوئی بھی کلپ جب اپنا سیزن شروع کرتا ہے تو ان کے پاس ایک مخصوص حدف ہوتا ہے یہ حدف جو ہے یا یہ ٹارگٹ جو ہے یہ انہیں سپانسرز کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ آپ کو سیزن میں اس پوزیشن پر ختم کرنا ہے یا یہ پوزیشن آپ کو حاصل کرنا ہے تو اب اس میں ان کے مخصوص حدف ہوتا ہے کہ آپ کو دس سے پندرہ ہزار شائکین جو ہیں وہ آئے میچ دیکھنے کے لیے یا آپ اتنے زیادہ ٹورز کریں لیکن اگر ٹیم اچھا نہیں کھیل رہی تو نہ تو شائکین سٹیڈیم میں آتے ہیں نہ تو ٹیم باہر زیادہ ٹورز کرنے باہر جاتی ہے تو ٹیم کی پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے ایک کلپ کی جو مانیجمنٹ ہے وہ کرزے لیتی ہے تاکہ نئے بہتر اور سٹرونگ پلیئرز ہیں ان کو لائے جائے اگر وہ سٹرونگ کو تاکہ وہ کراوٹ کو اپنے درف پول کر سکیں لیکن اگر وہ پلیئرز نہیں خرید سکتے تو وہ بہتر کوچ اور بہتر جو کنڈیشننگ یا سٹرنگ کوچز ہوتے ہیں ان کو لے کر آتے ہیں تو اور ان ساری چیزوں کے لیے جائے وہ پیسہ چاہیے لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر کلپ اچھا پرفارمن نہیں کر رہا تو آپ کا سیزنگ پر آخر پر یہ ہوتا ہے کہ کرز کرز بہت زیادہ کرز ہو جاتا ہے اور وہ ہاں اچھا ایک اور سٹیڈیم کا بھی ذکر کرتے ہیں وہ کرکٹ کا سٹیڈیم میں جس میں کراوٹ کی کمی نہیں تھی یہ جو ریسنٹ ٹیسٹ میچ ہوئے ہیں انگلینڈ اور آسٹریلیا کا اور بن سٹوک کی شاندار اننگز سبر دس بن سٹوک کی اننگز تھی انگلیش فانس کو خصوصاً یہ بہت زیادہ یاد رہے گا اور اس کی ایک وجہ یہ کہ انگلیش ٹیم نے پہلی بار چوتھ ہی اننگز میں ساڑھے تین سو رن کا جو حدف ہے وہ سیکسیسفلی چیز کیا ہے اس سے پہلے سب سے زیادہ جو انگلینڈ نے چیز کیا تھا وہ نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ انیس سو اٹھائیس میں تھا اور وہ اگنس آسٹریلیا تھا میلبرن میں جب انہیں جو ہے وہ تین سو بتیس رن کا ٹارگٹ جو ہے وہ حاصل کیا تھا کامیابی سے اور ویسے ہی ہم زیادہ تو نہیں دیکھتے کہ کوئی بھی ٹیم ساڑھے تین سو رن کا جو ہے ٹوٹل آخری دن یا چوتھے دن چیز کر لے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ مخالط اب تک چھ سو ستر بار تقریباً چھ سو ستر بار جو ہے وہ ساڑھے تین سو پلس کا ٹارگٹ جو چوتھ ہی اننگز میں دیا گیا ہے لیکن اس کو کامیابی سے اس حدف کو حاصل کرنے کی تعداد جو ہے وہ صرف بتیس ہے تو مطلب اگر کوئی بھی ٹیم چوتھ ہی اننگز میں ساڑھے تین سو پلس کا ٹارگٹ چیز کر رہی ہے تو ان کے جیتنے کی جو شرح جو پرسنٹیج ہے وہ صرف چار فیصد رہ جاتی ہے یہ بہت زیادہ کم ہے اور انہیں سو پچاہ سو ساٹھ کی دہائی میں یہی پرسنٹیج یہی شرح جو ہے وہ آٹھ یا نو فیصد تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آئی ہے